دوستو نمسکار سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ناگیاز لرننگ اڈا پر جیسے کی ابھی مارچ میں ائر فورس کا ایکزام ہے اور میں نے آپ سے پرومیس کیا تھا یا آپ کو انگلیش جو ہے ائر فورس میں جہاں بیس نمبر کی انگلیش آئے گی اس کو پورے سیلیبس کو میں آپ کو کمپلیٹ کرواؤں گا تو میں اپنے وعدے پر آگیا ہوں اور آج میں آپ کو انگلیش سے ریلیٹڈ تمام ایمپورٹنٹ باتیں بتاؤں گا سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ جو میکسیمم مارچ ہوتے ہیں وہ ٹوئنٹی ہیں ائر فورس ایکس یا وائی گروپ کی اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو اب تک آپ کی انگریجی اگر سمسیا تھی تو آپ بھول جاؤ آپ باقی سبجیکٹ پڑھو اور میں پورے ویسواس کے ساتھ کہتا ہوں کہ انگلیش گرامر کی اگر یہ کلاس آپ نے دیکھ لی اور اس سے ریلیٹڈ تمام اور کلاسیز بھی اپنے لوگ کریں گے ڈسکسن اگزام تک اور زیادہ سے زیادہ میں آپ کو اگزام اوریینٹڈ کوشن کرانے کی کوشش کروں گا تو میں اس کلاس میں اس پوری سیریز میں آپ کو ٹوپک نہیں پڑھاؤں گا میں آپ کو کچھ کوشنز کراؤں گا ووکیب کے بھی اور گرامر کے بھی تو یہ کوشن آپ کو اگزام میں بہت ہیلپ کریں گے تو شروعات کرتے ہیں کچھ کونسیپٹس کچھ رولز اور کونسیپٹس کی بات کریں گے اور امید کریں گے کہ انہی سے ریلیٹڈ اگزام میں کوشن پوچھا جائے تو یہاں پر آپ کو کچھ کونسیپٹ سمجھنے ہیں کون کون سے کونسیپٹ سمجھنے ہیں میں یہاں پر ایک لیشٹ بنا لیتا ہوں اور پھر ہاپن اس کے حساب سے چلیں گے ایک تو آپ کو جو ہے نوٹ اونلی اور بٹ آلس اس کونسیپٹ کو آپ کو کلیر کرنا ہوگا کیونکہ اس سے ریلیٹڈ کوشن جو ہے اگزام میں پوچھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم کچھ جوڑوں والے شبدوں کی بات کریں تو نوٹ اونلی بٹ آلسو ہے اس کے علاوہ نو سونر اور دین نو سونر اور دین کی اپن یہاں پر بات کریں گے اور جب نو سونر دین کی بات ہوتی ہے تو پھر ہارڈلی یا سکیسلی کی بھی بات ہوتی ہے ہارڈلی یا پھر سکیسلی ہارڈلی یا سکیسلی کے ساتھ ہم کس کا یوز کرتے ہیں ہم یوز کرتے ہیں وین کا جیسے نو سونر کے ساتھ دین ہے ویسے ہارڈلی یا سکیسلی کے ساتھ وین ہے اس کے ساتھ ہمیں اور کیا یاد کرنا چاہیے اور کون سی چیزیں اپنے کو پتا نیچے جہاں سے کوشن بن سکتا ہے نوٹ اونلی کے ساتھ بٹ آلسو نو سونر کے ساتھ دین ایک آپ نے پڑھا ہوگا ٹینس ٹینس میں ہم کچھ ایمپورٹنٹ کونسپٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک کونسپٹ یہ بنتا ہے کہ سنٹینس میں جو ہے نا ایک طرف ہیڈ پلس ورب کی تھرڈ فرم ہوتی ہے تو پھر سنٹینس کے دوسرے پارٹ میں جو ہے ورب کی سیکنڈ فرم کا یوز ہوتا ہے یہ کونسپٹ بھی اچھا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو انٹیل اور انلیس انٹیل اور انلیس ان کنجیکشنز کی بھی بات اپن لوگ کریں گے اس کے علاوہ سکس کونسپٹ کی بات کروں میں تو یہاں پر ایف کلوز میں ایسے کہہ سکتا ہوں کنڈیشنل سنٹینس جو ہوتے ہیں کنڈیشنل سنٹینس کنڈیشنل سنٹینس کنڈیشنل سنٹینس پورے ٹوپک کی بات نہیں کر رہا ہے لیکن کنڈیشنل سنٹینس کے کچھ ایک چیزوں کی اپن بات کریں گے جیسے کنڈیشنل سنٹینس کے دو کلوز ہوتے ہیں جیسے ایک ہوتا ہے ایف کلوز اور ایک ہوتا ہے اس کا مین کلوز ایف کلوز اور مین کلوز یہ دو کلوز ہیں تو if close میں اگر ورب کی first home یا ورب کی first home کے ساتھ s یا e s o تو یہ جو main close ہوتا ہے اس میں کیا آتا ہے اس میں آتا ہے will یا shell plus first home اور اسی کرم میں یہ اپنا 7th rule ہے یہ ہمارا 7th rule ہے اگر ہم 8th rule کی بات کریں تو یہی جو if close ہے اس میں اگر ہمارے پاس ورب کی second home ہوتی ہے تو پھر next part میں ہمارے پاس کیا ہونا چاہے would ہونا چاہے یا اس کے علاوہ could ہونا چاہے یا پھر اس کے علاوہ might ہونا چاہے اور ساتھ ہی ساتھ first home ہونے چاہے اور ہمارا 9th concept یہ کہہ گا کہتا ہے کہ اگر if close میں head plus ورب کی third home ہے تو اگلا جو part ہوتا ہے اس میں would have آنا چاہے یا پھر could have آنا چاہے یا might have آنا چاہے اس کے ساتھ ورب کی third home آئے گی پہلے starting میں ہم 10 concept کی بات کریں گے آج کی اس class میں ہم 10 concept کی بات کریں گے دسوں concept جو ہے ہمارا وہ کیا ہے ہمارا concept ہے کہ if جو ہوتا ہے if اس کے ساتھ subject کوئی سا بھی ہو لیکن ہم ورب ہمیشہ ور لگائیں گے تو یہاں پر میں نے کچھ concepts کی بات کی ہیں ان concepts کو اپن کو سمجھنا ہے آپ کو not only but also کا use میں آپ کو سکھاؤں گا اور no sooner than کا کیا use ہوتا ہے یہ اس کو بھی اپن سیکھیں گے hardly case کے ساتھ وینہتا ہے اور اس کا کیا concept ہے کیا rule ہے اس کو بھی اپن سمجھیں گے head plus ورب کی third form ایک sentence میں دوسری طرف ورب کی second form کا باتی ہے until اور unless کی بات کریں تو یہ کب use ہوتے ہیں اور ان سے related کیا باتوں کو اپن کو دھیان میں رکھنا ہے conditional sentence کی بات کریں تو اس کے دو close ہیں if close اور main close if close میں اگر ورب کی first form اسی اس ہے تو اگلے پارٹ میں will یا shell plus plus form ہونا چاہیے اور اگر second form ہے if close میں تو اگلے پارٹ میں would could یا might plus plus form ہونا چاہیے اور head plus third form ہے تو اگلے پارٹ میں would have plus third form بھی سہی ہے could have plus third form بھی سہی ہے اور might have plus third form بھی سہی ہے اور if اگر کسی sentence میں آتا ہے یہ کلپنا یعنی imagination کرنے کے لیے آتا ہے تو ایسے sentence میں subject چاہے کوئی سا بھی ہو اپن کو work up کرنا ہے تو یہ starting کی اس class میں ہم ہو سکتا ہے اس میں سے پانچ ہو پائیں آج کی class جیدہ بڑی نہیں کریں گے آج start ہی کر رہے تو آج کی class چھوٹی ہوگی اور اگر آپ کو سمجھ میں آرہی ہیں چیز میں آپ کو صرف most important چیز ہی بتاؤں گا کیونکہ ہمارے پاس سمجھ کم ہے کہ ہم پورے syllabus کو تو cover نہیں کر پائیں گے لیکن جیدہ تر میں آپ لوگوں کو کراؤں گا جہاں سے question اکثر پوچھا جاتا ہے پوچھا جا سکتا ہے تو آج کی class زیادہ لمبی نہیں کریں گے ان میں سے ہو سکتا ہم 5 concept پڑھیں اور آگے کی class میں اور concepts بھی پڑھیں گے لیکن یہ صرف 10 concept نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ میں concept بتاؤں گا جو پوری English grammar کو cover کریں گے اور اس کے بعد ہم last میں بات کریں گے کس کی vocab کی جس synonym antonym ctms اور one word کو میں آپ بتانے کی کوشش کروں گا دوستو start کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم not only but also concept کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کریں گے کس not only but also اس concept کو سمجھتے ہیں یہ جو not only not not only اور but also not only but also کا concept ہے کیا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں not only but also کا عرط ہوتا ہے نا کیول بل کی بھی اس کا ہندی عرط ہوتا ہے نا کیول بل کی بھی اب اس سے related کیا rule ہے اس کو اپن سمجھتے ہیں rule یہ ہے note only but also سے 3 type کوشن پوچھے جاتے ہیں پہلا type کیا ہے اگر کسی sentence کی شروعات میں کوئی subject دے رکھا ہے پھر اس sentence میں آگے جا کے کہیں note only دے رکھا ہے اور پھر اس sentence میں آگے جا کے کہیں but also دے رکھا ہے کہیں آگے جا کے but جو چیز but also کے بعد یہاں ہے وہی چیز note only کی بات بھی ہونے چیئے مطلب سیم چیز ہونے چیئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں but also کے بعد noun ہے تو note only کے بھی noun ہونے چیئے اگر یہاں پر pronoun ہے تو note only کے بعد بھی pronoun ہونا چیئے اگر یہاں پر کوئی ورب ہے تو not only کے بعد بھی ورب ہونے چیئے مطلب جو چیز but also کے بعد ہے نا ایسا نہیں ہوا تو یہ sentence error ہوگا اس sentence میں error ہوگی تو کس type question بن سکتا ہے یہاں چلو دیکھتے ہیں جیسے مان لو کہ یہ question تھا یہ question تھا کہ she has not only a book but also has a pen اور no error مان لو یہ اس طرح کا کوئی error کا question ہے یہ اس کا a part ہوگیا اور یہ اس کا ہوگیا b part اور یہ ہوگیا اس c part اور یہ ہوگیا d part اب ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ sentence میں error گیا ہم نے دیکھا کہ starting میں subject یہ concept کہہ رہا تھا کہ starting میں subject ہونا چیئے پھر sentence not only ہونا چیئے پھر but also ہونا چیئے یہ starting میں subject آ گیا یہ sentence میں note only بھی آ گیا تو ہمیں base کس کو بنانا ہے ہمیں but also بنانا ہے ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد کیا آرہا ہے یہ ورب ہے لیکن ہم نے دیکھا note only یہ غلط جگہ پہ پڑھا ہے note only یہ جگہ یہاں کے بعد یہاں پر آرٹیکل نہیں ہوتا ورب ہوتی جیسے کہ یہاں ہے اس کا صحیح ستھان کون سا ہے تو پھر اس کے بعد کیا آ جائے گا has اور but also کے بعد بھی کیا ہے has تب یہ سنٹنس صحیح ہوتا فیلحال یہ غلط ہے correct sentence کیا تھا she note only has a book but so has been تو اس طرح سے یہ sentence correct ہوتا فیلحال اس sentence میں error ہے اور error کون سے part میں ہے یہ ہمارا answer ہے تو یہاں پر ہم رکھیں گے answer a جس part میں error ہوتا ہے وہ ہی ہمارا answer ہوتا ہے note only but also میں میں نے آپ سے کہا کہ total 3 concepts ہوتے ہیں جس میں یہ first concept یہ ہے کہ اگر کسی sentence میں سبجیکٹ دے رکھا ہے note only اور but also دے رکھا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے جو چیز but only کے بعد ہونی چیئے ایسا ہوگا تبھی sentence صحیح ہوگا otherwise یہ sentence غلط ہوگا چلی دیکھیں دوسرا concept کیا ہو سکتا دوسرے concept کی بات کرتے ہیں دوسرا concept بچھو یہ ہے کہ اگر کسی sentence کی شروعات ہوتی ہے note only سے اور پھر یہاں پر sentence میں دے رکھا ہے helping work اور پھر sentence میں دے رکھا ہے کوئی subject اور آگے جا کر sentence میں کوئی دے رکھا ہے but also اگر یہ اس structure پر کوئی sentence ہے جہاں پر starting میں note only ہے اور helping work ہے subject ہے اور but also ہے اگر ایسا concept ہے تو اس sentence میں کبھی بھی کوئی error نہیں ہوگی اب یہاں پر note only سے sentence کی شروعات ہے helping work subject ہے اب یہ جو but also کے بعد یہاں کیا ہے کیا ہے میں ہندی میں لکھ رہا ہوں اس کو کیا ہے یہ دیکھنے کی عوشقت نہیں ہے یہ دیکھنے کی عوشقت نہیں ہے اب یہاں کیا ہے یہ دیکھنے کی عوشقت نہیں ہے جب sentence میں یہ تین چیزیں سہی ہو not only starting میں پڑا helping word ہے اور subject ہے یہ تین چیزیں starting میں ہیں تو اس کا مطلب یہ sentence صحیح ہے جیسے کی example سے سمجھ لیتے ہیں اس کو پن کیسے صحیح ہے جیسے کی مال لو یہ sentence ہے پہلے والے sentence کو ہی میں لکھ رہا ہوں کہ یہ یہاں سے start نہیں ہوگا sorry یہاں سے start نہیں ہوگا اگر ہم اس sentence کو ایسے start کرتے ہیں کی not only not only has she a pen but also but also she has she has a book اور no error اس type کا مال لو یہ sentence ہے یہ sentence کا ہے a part یہ sentence کا ہے b part یہ sentence کا ہے c part اور یہ sentence کا d part اب ہم نے دیکھا کہ sentence کی شروعات کسی ہو رہی ہے note only سے شروعات ہونی چیئے اس کے بعد کیا آنا چیئے helping ور تو یہ helping ور بار ہے اس کے سبجیکت بس یہ تین چیزیں سہی ہیں 1 2 3 تو ایسا sentence ہمیسا no error ہوگا آگے پڑھنے کے آفشکتہ نہیں یہ sentence no error ہے اور کیونکہ ہم نے کہا تھا note only سے sentence کی شروعات ہے helping ور subject تو بٹ آل کے بعد شی بھی ہے تو یہ tension مطلق note only کے بعد شی نہیں ہوگا یہ تین چیزیں سیکوئنس میں ہونی سیکوئی note only helping ور subject یہ تین چیزیں سیکوئنس میں تو sentence میں کوئی error نہیں ہے پہلے سبجیکٹ ون اور یہاں پر ایک سبجیکٹ ٹو ہے دو سبجیکٹ ہے مالو یہ سبجیکٹ ون اور یہ سبجیکٹ ٹو تو پھر ایسے sentence میں ابھی تک ہم نے sentence پڑھا چاہیئے اس میں سے ایک سبجیکٹ تھا لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ sentence میں دو سبجیکٹ ہوتے سبجیکٹ ون اور سبجیکٹ ٹو جو کس سے جڑے ہوتے ہیں not only اور but also سے تو ایسے sentence میں verb کس کے حساب سے آئے گی verb آئے گی verb according to verb according to second subject اس subject according verb کا use اپن کو کرنا ہو گا جیسے ایک question دیکھ لیتے ہیں جیسے اپن not only principal but also but also teachers teachers are coming coming here not only principal but also teachers are coming here مان لوں یہ کوئی error question ہے یہ sentence کا a part ہے اور یہ sentence کا b part ہے اور یہ sentence کا c part ہے اب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر دو subject ہے کون سا principal ایک teachers اور دونوں subject کس سے جڑے ہوئے ہیں not only but also سے اب principal to singular teachers plural ہے تو word teachers کے coding آئے گی اور teachers plural ہے آر 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 تو دوستو یہاں پر میں نے آپ کو کچھ concept نہیں آیا اور میں اس class کو discontinue کروں گا اور مجھے لگا آپ نے کچھ comment کیے آپ کو چیزیں سمجھ میں آرہی ہیں تو یہ concept تو ہیں جو آپ کے سامنے دست دکھائے رہے ہیں اس کے علاوہ گرامر کے اور بہت سارے concept ہیں جو آپ کے لئے اپیوگی ہوں گے ان سب ہی concepts کی میں بات کروں گا لیکن آپ کا comment آنا چاہئے کہ سارے اس کو continue کرو تب ہی چیز continue نہیں ہو پائے گی نہ دروائیس نہیں تو ملتے ہیں اگر آپ پسند آئے گا تو اگلی کلاس لمبی ہوگی اور یہ صرف ڈیمو کلاس تھی ملتے ہیں نیکسٹ کلاس